بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثت کو غیر قانونی طور پر منسوک کیے چار سال ہو گئے کشمیر کی خصوصی حیثت ختم کرنے کے غیر قانونی بھارتی اقدام کو چار سال مکمل ہونے پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج جو میں احتسال کشمیر بنایا جا رہا ہے موڈی سرکار کی مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے ہوچے اتکنڈوں تشویش کن سیاسی اور معاشی صورتحال پر غیر سماجی پبندیوں نے کشمیریوں کی زندگی کو اجیرہ بنا رکھایا اگس 2019 کو موڈی نے آرٹیکل پانچ تین سو ستر ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی خود ارادیت پر حملہ کیا مقبوضہ کشمیر کو حاصل خصوصی نیم خودمختاری ختم کر دی گئی موڈی سرکار نے جائداد کے خرید و فروخت کے قانون پیرو تلوے رونتے ہوئے غیر کشمیری افراد کو زمین لٹ کرنا شروع کر دی اور اکثر علاقوں کو سٹیٹیجک ایریا قرار دے کر بھرتی فوج کو قابض کرنے کا بھی اختیار دے دیا تو دوسری جانب پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمین کو توشہ خانہ کیس میں عدالت نے تین سال قید اور ایک لاکھ جرمانہ سنا دیا جرمانہ جمع نہ کروانے پر چھے ماہ کی مزید قید کی سزا ہو سکتی ہے چیرمین طریقہ انصاف پانچ سال تک الیکشن لڑنے کے بھی ناہل قرار چیرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری زمان پاک سی عمل میں لے گی تاہم اس وقت چیرمین پی ٹی آئی کو جیل منتقل کیا جا رہا ہے آس سے چار سال قبل موڈی کی زیر قیادت بھارتی جنتیاں پارٹی کی قومت نے پانچ اگرس دوزار انیس کو بھارتی ہے ان کے آرٹیکل تین ستر و پین تیس ایکی خصوصی حیثت ختم کر دی پاکستان اور دنیا بھارت کے غیر قانونی تظیر تسلط جمہو کشمیر کی خصوصی حیثت کو ختم کرنے کرنے کے غیر قانونی و غیر اخلاقی و غیر اینئی قدامات کی مضمت کی جا رہی ہے تاکہ کشمیری بہن بہنیوں کی ایک محصر آواز اٹھائی جا سکے مانالا صاحب کیا دیکھ رہے ہیں بھارت نے تو اپنا مکروح چیرہ دکھانا شکر دیا منی پور کے اندر جنہیں سیون سیسر سیٹس بھی کہا جاتا ہے وہاں پہ بھی اس نے اپنا جو پنجے ہیں وہ خونی پنجے گارڈ لی ہیں لیکن ابھی تک ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل جو مقتدر رہا ہے انہوں نے وہاں پہ کوئی امپلیمنٹ کیا ہو تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عزبیر صاحب دیکھیں آج کا دن یوم استحصال کشمیر کے نام سے ہم مناتے ہیں اور یہ چار سال آج میں کمل ہو گئے ہیں کیونکہ پانچ اگست دو ہزار انیس کو نرندر مدی جو بچڑ کے نام سے جو پہچانا جاتا ہے گزراتی بچڑ تو میرا خیال ہے کہ اس نے جو ظلم کیا کشمیر کی اندر کو اس کی انتہا کر دے یعنی کہ لاکھوں کے ساپ سے شہادتے عورتوں کی اسمندری بچوں بوڑوں اور جوانوں کی قتل ریکھو اس کی ہاتھوں سے رنگے ہوئے اور اگر اس کی اپنی تاریخ دیکھیں اس نے درمودی کی تو جو بھارت کے اندر جو مظالم اس نے ڈائے تو وہ ڈھکے چھوپے نہیں ہیں پوری دنیا کو پتا ہے یہاں تاک کہ پوری دنیا کیا ہر جگہ امریکہ نے اس کا ویزا بینڈ کیا ہوا تھا کہ یہ چوکے ٹیررسٹ ہے اس نے قتل عام کروایا ہے بھارت کے اندر جب یہ وزیر اعلیٰ تھا تو میرا خیال ہے اس کے بعد آج وہ تاکتیں وہ کس طریقے سے کس مو کے ساتھ کس ڈٹائی اور بشرمی کے ساتھ ایسے جو انہوں کے ساتھ کھڑی ہوئے ہیں یہ سمجھ سے بالا تارہاں لیکن ایک چیز تو ہمیں پتا ہے چونکہ بھارت سائز کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے اور ہر ملک کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہی انٹرسٹ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ اس کے جائز نجائز قتل و غارت دہشت گردی یعنی کہ جتنے بھی اس کے ساتھ سراؤنڈنگ میں ممالک ہے ہر ملک اس سے تانگ ہے اس کے ظلم سے تانگ ہے اس کے ظلم بول رہے ہیں نظر آ رہے ہیں لیکن پھر بھی دنیا جو ہے نا وہ اپنی زبانیں اپنے کان اپنی آنکھیں جو ہے نا وہ بند کر کے اس لئے بیٹھی ہوئی تھی ہے کہ وہ ان کے بفادات ہیں بلکسوس ہمارے اپنے اسلامی موالک سعودی آریبیا ہے قطر ہے دبائی ہے آپ دیکھیں کہ جب تین سو ستر اور پینتیس ہے کو ریموو کیا بودی نے تو دبائی نے اپنے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ اس کو بنایا سعودی آریبیا نے بلینز آف ڈالر کی وہاں سرمایہ گاری کی تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مسلمان ملک ہم امت مسلمان کے جوان وہ پرچار کرتے ہیں بیٹھ کے یہ ان کو بھی سوچنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام کفار جو ہے وہ ایک قوم ہے اور جو مسلمان ہیں وہ ایک جسد کی مند ہے لیکن کفار تو یہاں وہ کٹھا نظر آتا ہے ظلم کے اوپر جبر کے اوپر اور جتنے بھی مظالم اٹھائے جائیں دیکن مسلمان جو ہے نا وہ آج ریزہ ریزہ ہے یعنی کہ ان میں یونٹی نہیں ہے اتحاد نہیں ہے وہ بھی دنیا داری میں کھو گئے ہیں جب کھو گئے ہیں تو پھر بے لخصوص پاکستان کی اوپر جو ہے نا وہ بہت بڑی ذمہ داری آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ ہمارا نا رہا ہے ہمارے قائد قائد عظم رحمت اللہ علیہ جب فرما کے چلے کہ ایک کشمیر ہماری شارک ہے تو جس کو شارک قرار دیا جاتا ہے جب وہ دشمن کے نرگے میں ہوتی ہے اس کے شکنجے میں ہوتی ہے جو ہم بچمن سنتے آ رہے ہیں سکول کی آپ کہہ لیں کہ اسمبلی سے لے کہ آج تک جو ہے ہمارے اوانے بالا کے اسمبلی تک ہم لوگ نارے سنتے آ رہے ہیں اس پر امپلیمنٹ تو نہیں ہوتا کہ ہم امپلیمنٹ کرنے کے پوزیشن میں ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارا دین دھرست دیتا ہے نا وہ پوزیشن سے جو ہے نا اس کو کوئی سرکار نہیں اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ نکلو اللہ کی راہ میں اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرو یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ حلقی ہو یا پوچلو جیسے حالت میں ہو اب نکلو یہ تو کہہ نہیں کہ آپ کی معیشت کمزور ہے آپ کے پاس کوئی گانہ نہیں ہے بندوق نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ فتح اور شکست یہ تو اللہ کی ہاتھ میں ہے آپ کے اوپر جو حکم اللہ کا آپ نے اس کو سامنے رکھنا ہے وہاں جب جبر ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی جیل بڑی ہوئی ہے وہاں اسمت دریئے ہو رہی ہیں بچیوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں تو ہم یہاں تقریروں کے اوپر اور مظاہروں کے اوپر کالی پٹییں باندھنے کے اوپر اور لیٹر بازی کے اوپر اکتفاہ کریں گے تو یہ قطر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور میں پہلے کئی دفعہ کہا چکا ہوں یہ کام تقریروں کا نہیں یہ شمشیروں کا کام ہے یہ جرد کا کام ہے یہ بہادری کا کام ہے نعرہ تقبیر اللہ اکبر کا کام ہے جب نعرہ تقبیر اللہ اکبر کی صدایہ بلاندھنے کریں گے نعرہ تقبیر اللہ اکبر کا نعرہ کون لگائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جو پریزنٹ سیچوئیشن ہے وہ تو دیکھویں جو ملک ہے ہمارا وہ سود پر چل رہے ہیں سود عام پھیل جاتا ہے تو وہاں اللہ کی ذات کہت مسلط کرتی ہے اور جس قوم کے اندر رشوت عام ہوتی ہے تو اس قوم کو خوف اور روب میں مبتلا کر دیتی ہے یہ تمام مواشرہ آپ کا رشوت میں ڈوبا ہوا ان کے اوپر خوف تاریہ ہے ان کے اوپر روب تاریہ ہے جب تک یہ سودی نظام سے جاننی چھڑائیں گے پیٹوں کے اندر اس کے حلال ان کے نہیں جائے گا یہ نعرہ تقبیر لگانے کے سکت نظام سے جان چھڑائیں گے یہاں پہ اللہ دلالہ فرماتا ہے لیکن وہ جو ڈپلومیٹک انکلیف سے کوئی فرماتا ہے وہاں پہ تو ہمارا ایمان لرس جاتا ہے وہاں پہ تو ہماری ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں کے آرڈر اوبے کرتے ہیں تو ہم لوگ کیسے پھر اس طرح لے کے جائیں گے یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں سارا کچھ ہے لیکن اس کو حقیقت میں کیسے امپلیمنٹ کرائیں میرا بڑا دل کرتا ہے مانڈا صاحب اس کو حقیقت میں امپلیمنٹ کروایا جائے لیکن کیسے کروایا جائے دیکھیں حقیقت میں یہی ہے کہ آپ کا ایک ذابطہ ہی آتا ہے آپ اسلامی ملک ہیں اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ملک ہے جہاں جب تک آپ اسلام نافذ نہیں کریں گے اسلام کے مطابق آپ کی زندگی نہیں ہوں گی مجھے بتائیں کہ ہمارا کیسا دیر اتنا خوبصورت دین اسلام کے مطابق ہم لوگوں نے جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے مجھے چیئرمن پی ٹی آئی یاد دائے سے اس سے مجھے سیتا وائٹ یاد دائی اس سے مجھے مدینہ کی ریاست یاد دائی اس سے مجھے یہ یاد آیا کہ ان کو ڈیالا جیل شفٹ کر رہے ہیں اس پورے کیا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں مانڈا صاحب دیکھیں بات یہ ہے یہ سیاست یہ ریاست یہ پچھتر سالوں میں جتنے بھی سیاست دان آئے نا انہوں نے ملک کا بیڑا گھرک کیا جتنی اشرافی آئی کیونکہ یہ ڈیکٹیشن باہر سے لیتے ہیں ڈیکٹیشن آئی ایم ایپ سے لیتے ہیں ڈیکٹیشن امریکہ کی لیتے ہیں برطانیہ کی لیتے ہیں جو ان کی آگے کشکول لے کے گھومتے ہیں یہ ان کی ڈیکٹیشن ہے وہ جس کو چاہتے ہیں وہ دوں پہ فائز کرواتا ہے جن کو چاہتے ہیں ان کو ملک کی حکمرانیت آ کرواتا ہے ان سے یہ سارے رات بارہ وجہ دکانے کھول کے کھڑے ہوتے ہیں جن کے پاتھ رہا کے پیسے نہیں ہو جن ملک کے وہ اپنا پلان اپنا منصوبہ اپنا نظریہ اپنا کلچر وہ اس کو منٹین نہیں رکھ سکتے بہار نہیں رکھ سکتے آپ نے دیکھا اسی اسمبلی نے سب کے سامنے نموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شک نکالی انہی حکمرانوں کے ہوتے ہوئے مسجدوں سے سپیکر نکلے انہی حکمرانوں کے ہوتے ہوئے علماء اکرام کے اوپر فورت شیڈول کے اوپر پرچے جوانا وہ لگے یہاں کونسا نظام ایسا ہے کہ جو آپ کے جو ہے نا دین کے مطابق ہو اسلام کے مطابق ہو اور آپ باتیں کریں جب آپ نے کھانا ہوں نے کہا کشکور یہ بیس بیس لاکھ کے پچی پچی لاکھ ترہا کے سرکاری نوکر جب ارب ہا کروڑ ہا روپے کی مرات لینے والے یہ اشراویہ پا لیں گے تو گریب ملک تو اتنی طرح ہاڑی دے سکتا گریب ملک آپ کے پاس دیکھو تیہتر سو سات ہزار تین سو ارب روپیا آپ نے الوکیٹ کیا صرف سود کی اداقی کے لیے یومیاں بیس ارب روپیا بنتا ہے کونسا ملک دے سکتا ہے آپ کی عامدل کیا ہے آپ کرتے کیا ہے منی لانڈرینگ آپ کرتے کیا ہے بھتا کھوری منشیارت بروشی ملک کو لوٹتے ہیں اور لوٹ کے بار جانا آپ نے جزیرے بناتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں یہ سارا کچھ کرتے ہیں ان کو کچھ سزا جزا کا عمل بھی ہے پاکستان میں یا نہیں ہے سزا کون دے گا یہ سارے میں نے پتا ہے جتنے بڑے سے بڑا کرپٹ ہوگا دو نمبر ہوگا کاتل ہوگا دہشت گرد ہوگا اس کو اپنی عدد نواز دیا کون پوچھے گا جتنے پوچھنا ان کے پاس اپنی منیٹریں لینے ہیں ان سے جب اکانٹیبیلٹی کا پوچھا جاتا ہے یہاں وہ آئے یہاں یہاں کارک کروکے بات بات ختم کر دیتے ہیں اس طرح نظام نہیں چلے گا جب تک آپ راہ راست کے اوپر نہیں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی مدد جو ہے وہ تاب کرتی ہے جب بندہ اللہ کے حکامات کی جو ہے وہ تابداری کرتا ہے اس کی فرمابرداری کرتا ہے آپ سرحام اللہ کے حکامات کی دھجیوں اڑائیں نافرمانیے کریں اور توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو منل سلوہ ان کے لیے بھیجے گا ان کے لیے زلط ہوگی ان کے لیے رسوائی ہوگی آپ دیکھ لیں جب انہوں نے اللہ کے حکامات کی نافرمانیے شروع کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے دنیا کا حقیل ترین کام زلیل ترین کام ان کے ذمہ لگا دیا کہ جاؤ کشکول پکڑو اور پوری دنیا میں جا کر بھیک مانگتے رہو یہ جب تک رہیں گے یہ بیکاری بن کے رہیں گے اپنی گرد نہیں آگے نہیں اٹھا سکیں گے جب سوال کرتا ہے بندہ تو اس کی پلے کیا رہتا ہے کیا رہتا ہے ریم کی توکو رکھنی چاہیے لیکن ریم کی توکو تب ہونا کوئی ہاتھ اٹھانے والا اور دوا کرنے کے لیے اور دوا کرنے کے لیے وہی ہاتھ اٹھائے گا جس کی ویل ہوگی کام کرنے کے لیے ریفارمز کرنے کی لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئی تاریخ وکس آپ صحافیوں کی نمائندہ تنظیم کے جنرل سیکٹری ہیں یہ ہمیں اتصال منایا گیا تو صحافی برادری نے بھی اس میں اپنا کردار بخوبی طریقے سے جو ہے وہ اس میں نبھایا تو وہ تھوڑا سا ایک تو وہ بتانا کہ صحافی انہیں کس طرح جو ہے وہ اس کو کیا دوسرا سیکٹری یہ بتانا ہے کہ ہم لوگ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا فیک نیوز کے اندر بہت زیادہ آگیا ساڑھے ساتھ سو ان کی جو فیک ویب سائٹس ہیں اس کے علاوہ وہ پورا ایک نیٹورک چلا رہا ہے بھرسلز میں بیٹھ کے جنیوہ کے اندر بیٹھ کے لیکن ہم لوگ یہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ میں کہوں مستحقم تو بہت دور کی بات ہے ابھی تک ہم لوگ شاید استقام کی پوزیشن میں نہیں آئے تو اس پہ ذرا کینڈلی کومنٹ کر دینا بہت شکریہ جی دیکھیں اس حوالے سے چونکہ کل ادھر ٹوٹلی میڈیا کا بلیک آٹ ہے اور دیگر بہت سارے صافی جو ہیں وہ گرفتار ہیں اور چونکہ انڈیا میں جو وہ کشمیر میں کر رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن پوری دنیا دیکھ تو رہی ہے لیکن اس پہ خاموش بیٹھی ہے انڈیا نے ادھر پچیس لاکھ لوگوں کا جو ہے نوڈو مثال تبدیل کر کے وہاں آباد کیا ہے اور وہاں لوگوں کو گرد لوائے جا رہے ہیں زمینیں دلوائی جا رہی ہیں تاکہ وہاں جو ہے وہ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح اٹھانا ہے ہم اس کو کیسے دنیا کے سامنے پیش کریں گے کیا وجہ ہے کہ اتنے سال گزر گئے آج تک یہ مسئلہ حال نہیں ہوا بلکہ پہلے سے ہم پیچھے کی طرف گئے ہیں آگے بڑھنے کی بجائے اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم نے اپنا کردار جو ہم نے ادا کرنا تھا وہ ہم نہیں کر پائے اور ہم دنیا کو اس طرح بتا نہیں سکے جس طرح ہمیں بتانا چاہیے دیکھیں ہم بتا نہیں سکے بھارت جو ہے ہم بتا نہیں سکے ہمیں بتایا جانے دیا نہیں گیا نہیں وہ دونوں چیزیں ہیں وہ دونوں چیزیں ہیں دیکھیں بھارت غلط کر کے بھی وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایک مضبوط اور وہ اپنے اجنڈے کو بہتر طریقے سے پیش کر رہا ہے جبکہ کشمیر پہ ظلم ہونے کے باوجود ہم ہمیں پتا ہے کہ وہ ادھر جو ہے وہ بہت سارے کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور بہت لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں کوئی بندہ اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ دنیا کو اس طرح سے بتانے میں ناکام رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ حکومت میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ کشمیر کے سفیر ہیں اور کشمیر کے لیے جو ہے وہ پارلیمنٹیرین کے وفد جو ہیں وہ جائیں گے دنیا میں اور جا کے دنیا کو بتائیں گے کہ جی کشمیر میں یہ ظلم ہو رہا ہے کشمیر کی حصیت کو تبدیل کرنے کے لیے مودی نے کیا کیا وہاں کتنے لاکھ لوگ بوج جو ہے وہ بیجی گئی ہے جو وہاں کے رہنے والے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے کو شہید کر رہی ہے انہوں پر ظلم و ستم جو ہے وہ برپا کیا جا رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی جو جیل ہے وہ کشمیر کو بنا دیا گیا ہے لیکن اس پہ ہم نے صرف بات کی اس پہ عمل نہیں ہوا کوئی وفت نہیں گیا جو جا کے یہ بتا سکے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہم یہ کہتے تو ہیں کہ کشمیر ہماری چارہ گیا لیکن ہم اس لحاظ سے عمل نہیں کرتے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے پاکستان چونکہ کشمیر کے لیے ہر طرح سے کشمیری یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں یہ نعرے لگاتی ہیں آپ نے دیکھا ہے کشمیر کے جو بھی نوجوان شہید ہوتا ہے اس کی جو باڑی ہے اس کو پاکستانی پرچم پیٹ کے دفن کیا جاتا ہے تو ان کی محبت یہ ہے ہماری محبت بھی اسی طرح ہونی چاہیے کشمیر کے لیے پاکستانی عوام جو ہے وہ اتنی محبت رکھتی ہے جتنی وہ رکھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں جو ہمارے وزراء ہیں جو ہمارے دیگر لوگ ہیں جو جن کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ دنیا کو بتا سکیں وہ پتہ نہیں اس میں کیا وجہ ہے وہ اس طرح سے بیان نہیں کرتے وہ ہمارا جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو اس طرح سے دنیا کے سامنے جا کر نہیں کیا جا سکتا جس کی وجہ سے آج تک یہ مسئلہ پہلے سے بیتر ہونے کی بھی جائے پیچھے کی طرف گیا ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ہر سال پانچ طریقوں سیمینارز ہوتی ہیں تقریریں ہوتی ہیں جلوس نکالے جاتے ہیں ریلیاں نکالی جاتی ہیں لیکن وہ کہیں ریکارڈ نہیں ہو رہی اس طرح سے جس طرح سے ہونی چاہیے دیکھیں انڈیا کا میڈیا کی آپ نے بات کی کہ فیک نیوز سے وہ پوری دنیا میں سب سے آگئے وہ میڈیا ان کا جو ہے وہ اس طرح سے کنٹرول ہے وہ اس طرح سے جو ہے غلط بیانی کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ اگر وہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں تو ہم نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے ہم نے ان کے سامنے اپنا موقف کیسے پیش کرنا ہے اور بات یہ ہے کہ جب تک ہم یہ جنگ اپنی سمجھ کے نہیں لڑیں گے تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی اس لیے ہمیں سب کو مل کر اس حوالے سے کام کرنا ہوگا ہماری تمام سیاسی جماعتیں اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سیاست کی خاطر بیان بازی تو کی جاتی ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پارلیمنٹ میں بھی جب اقتدار میں لوگ آتے ہیں تو وہ کشمیر کے حوالے سے باغ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کشمیر کمیٹی کا چیرمن بنا دیا جائے اور مولانا فضل رحمان کتنے سال کشمیر کمیٹی کے چیرمن رہے تو انہوں نے اس حوالے سے کیا کردار دا کیا کل کے سیمینار میں کشمیریوں نے یہ مطالبہ کیا کہ کشمیر کمیٹی کا چیرمن کشمیری کو بنایا جائے تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں نے کشمیر کے لیے کس طرح آواز اٹھانی ہے کشمیری کو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی آواز بلان دوست طرح کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمیں موقع ہی نہیں ملتا ہمیں وہ مقام ہی نہیں ملتا کہ ہم وہ اس لیول پہ جا کے بات کر سکتے ہیں یہ نجانے کیوں جو ہے یہ چیزیں کرنا نہیں چاہتے تو میں یہ مانلہ صاحب سے پوچھوں گا مانلہ صاحب آپ نے بھی یہی بات کی تھی سوری دیر پہلے مجھے یہ بتائیں مفادات کی جنگ ہے یہ مفادات کن کے مفادات ہیں کون ہے جو مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں اور کن کن کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور کیا یہ آگے بھی کرتے رہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا جتنا حرام کا مال لوٹا ہوا ہے انہی ملکوں میں پڑھا ہے نا کسی کا برطانیہ کسی کا بل جیہاں کسی کا اسٹریلیا کوئی قطر کوئی دبئی تو ان کی جو ہیں وہ جو ہیں وہ رائٹ جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے کہا جی پاکستان کو کریں گے پاکستان میں تو جی آتے ہیں انجائے کرنے حکمرانیہ کرنے ملک کو لوٹنے تو جیسے ملک میں مجھے بتاؤ وہ جو ہمارا باہر مفرور ہے وہ کیا نواز شریف تو اس نے بھارت میں کھڑے ہوگے کیا کہا کہ یہ اے فرضی لائن ہے جس کے اوپر لاکھوں شہادتیں دے کر اللہ سبحانہ تعالی نے یہ وطریں عزیز دیا لاکھوں شہادتیں ہوئیں ہزاروں کی تعداد میں اسمر دریوں ہوئیں تو مجھے بتائیں کہ یہ اس کو فرضی لائن کہہ دیا یہ آپ بھی آلو ٹوماٹر کھاتے ہو ہم بھی وہی کھاتے ہیں جب نظریات ایسے ہو جائیں جب ابھی دیکھو حالی میں چاند دن پہلے میرا چار دن پہلے ان کا ڈیفینس منسٹر راجنات سنگھ نے یہ کھڑے ہو کے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم نے اپنے تینوں فورسز کو بیریہ کو فضائیہ کو اور بری کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ آپ کسی بھی وقت پاکستان کے اندر جا کر کاروئی کر سکتے ہیں مجھے بتائیں کہ یہاں کیا ہے یہاں کیا کوئی باتچیت کے لیے مذاکرات کے لیے جب تاک دائشت کرد کا جواب اس کو اس کی زبان میں نہ دیے جائے گا اس کی زبان کو لگام نہیں ڈالی جائے گی تو میرا کھڑا وہ تو کھلا ہویا ہے کہ جوج اس کا دل کرے پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا پالی میں پیچھے آپ نے دیکھا چند سال پہلے ندر موڈی نے بنگرہ دیش میں کھڑے ہو گئے یہ کہا ہاں ہم نے مکتیبہ نہیں بنائی تھی ہم نے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے تھے تو میرا ہے کوئی جواز پیچھے رہ گیا کہ ہم اس کے اوپر کاروئی نہ کرتے ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا ہم نے جام کبھی اس کے ساتھ رشتہ داری کرنے کوشک کی کبھی اس کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی کبھی جوانچینی لینے کی کبھی کپاس لینے کی کبھی کیا لینے کی مجھے بتائیں کہ غیرت کیا تقاضہ کرتی ہے غیرت کارو بار تقاضہ نہیں کرتی مذاقرات تقاضہ نہیں کرتی جیسا وہ جواب دے اس طریقے کا جواب جابہ ہماری طرف سے نہیں جائے گا تو وہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا ٹریلر کرے گا وہ اس نے پلواماویر کیا خود کیا تسلیم کرتے ہیں ابھی پھر وہ دوبارہ تیاری میں ہیں فول تیاری میں ہیں کہ نردرم ہوتی کے الیکشن سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی ایسی کاروی کرنے دارا ان کی گیرہ جماعتیں گٹھی ہو چکی ہیں گیرہ جماعتوں اور وہاں پہ سیاسی کیوس آیا ہے وہ انڈیا کو جو ہے وہ ڈینائے کر رہا ہے کہتا ہے میں انڈیا کو مانتا ہی نہیں ہوں میرے لیے جو ہے وہ اٹوٹ بھارت جو ہے وہ اکھڑ بھارت کا فلسفہ لے کے چل رہا ہے جس طرح اسرائیل لے کے چل رہا ہے گریٹر اسرائیل کا رات بونیر صاحب فرسٹ اف آل تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں خصوصی ترانسمیشن کے اندر دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ زیلہ انتظامیہ بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے پورے پاکستان کے اندر یوم استحصال جو ہے وہ بڑے زور و شور سے منہ آ رہی ہے تو اس کا ذرا تھوڑا سا پسے منظر بتائیے گا اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی کے اندر موجودہ صورتحال کیسی ہے وہاں پہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد کیا کوئی لوگ اگٹھے ہوئے ہیں کوئی موبیلیزیشن ہوئی ہے اس طرح کی یا ابھی تک سکون نہیں ہے بسنگائے رحمان رہن سب سے پہلے تو ایک چیز بالکل کلیر رکھیں میرے سے پہلے جو صاحب کہہ رہے تھے جو کہہ رہے تھے اس سے میں کتری اتفاق نہیں کرتا انڈیا جو مرضی کر لے جس طرح کی مرضی تیاری کر لے جس دن وہ ہمارے سامنے آئے گا اس کو لگ پتا جائے گا یہ ابھی پچھلی دفعہ اس نے دیکھ لے جب ابھی اندر کو بھیجا تھا اس نے جی بلکل رہی بات کشمیر کی کشمیر ہمارا ہے ہمارا ہی رہنا ہے نام آج نہیں ملا کل ملے گا ملے گا ضرور اس کے بغیر ہم ہیں کشمیر کے بغیر کشمیر تو شارک سے بھی آگے ہماری روح ہی وہ ہے ہمارے جسم سے کشمیر کو نکال لے جائے تو جسم پہ جان ہو جائے گا اس لئے کشمیر آنے ہی آنا ہے آج نہیں آئے گا کل آئے گا لیکن آئے گا انشاءاللہ آئے گا اور کوئی طاقت مودی کیا مودی کے دس مودی آجے وہ نہیں روڑ سکتے اس کو یہ آنے ہی آنا ہے اور جو مرضی وہ تیاری کر لے وہ سٹنٹ جتنے مرضی کر لیں جی دن وہ آتے ہیں اس دن پھر وہ ان کا جو حالت ہے وہ سب کو پتا انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا لیکن اس میں یہ صرف اس کو جواب دینا ایک اکیلی ذمہ داری کسی ایک دارے کی نہیں کسی ایک گورنمنٹ کی نہیں کسی ایک بندے کی نہیں یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے اس کو جواب دینا جب تک قوم کٹھی نہیں ہوگی اس کو جواب دینا ممکن نہیں ہوگا اس لئے قوم کٹھی ہو نہ تو روایتی طور پر بہاملہ چلتے رہتے ہیں دو چار بینر لگا دیئے دو چار سٹیمر لگا دیئے ایک دو آرٹس کونسل میں یا دفتروں میں فنکشن کا لیئے اس کے بعد ہمارا دیو ختم ہو جاتا ہے چاہے وہ یوم ازادی ہے چاہے وہ یوم اتصال ہے تو اس لئے ذلی انتظامیاں سے تو بس اللہ بس معافی رکھے انہوں نے کیا منانا ہے اس کو تو یہ وام ہی ہے جو وہ مناتے ہیں اور وہاں ہی مناتے رہیں گے اور مناتے رہیں گے جب تک کشمیر ہمارا ہو گا نہیں رہی بات آپ کی کہ آفٹر فیکس کیا آیا ہے آج کی مین گرفتاری کے تو وہ اللہ کی میرے بانی سے میرے حال ہے وہ جو تبقوات تھی وہ پوری نہیں ہوئی اور پرسکوری ہے معاملہ اور یہ کلمیاں بھی ہے سیاسی علمیاں ہے یہ کہ اتنا کسی کو چڑھایا جائے پھر اتنا کسی کو گڑھایا جائے لیکن اس میں سیاستدان زیادہ ذمہ دار ہیں سارے علمی ہیں کہ ہر بندہ جو باتا اپنی گورنمنٹ میں وہ اپنے مفاددار کے لیے کام کرتا ہے پھر جاتا ہے دوسرا آتا ہے وہ اپنے مفاددار کے لیے کام کرتا ہے پچھلے کو لیڈ ڈاؤں کرتا ہے اور اپنے کام نکالتا ہے یہ سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا کہ اس کے اوپر وہ کس طرح ایک حکمت عملی بنائیں کہ ایک دوسرے کو برداشت کرسکیں ایک آئے جس کو موقع ملے وہ آئے وہ اپنا ٹینور پورا کرے وہ جائے اور سکون سے جائے یہ نہیں کہ وہ ٹینور پورا کر کے جائے تو جیل میں جائے وہ اتدار میں آئے تو جیل سے نکل کے آئے یہ کھیل بند ہونا چاہیے سیاسی صورتحالوں کیسے دیکھ رہے ہیں آگے اور گمبیر ہوگی یا اس میں جو ہے وہ ٹھہراؤ آئے گا کس گرفتائی سے تو خیر کوئی افریکٹس نہیں ہے ابھی فیل آلانے لیکن آپ دیکھنا تو یہ ہے کہ جب ڈیزار ہوتی ہے کے تکر سیٹ اپ بنتا ہے اس کے بعد تجیحات کیا بنتی ہیں کیا معاملات ہیں صرف پاکستان کے اندر کی صورتحال ہی تو نہیں ہے آپ نے اپنے ایدوکید کی صورتحال بھی دیکھنی ہے انٹرنیشنل صورتحال بھی دیکھنی ہے اور سب سے بڑھ کے آپ نے اپنی اکانومی کی صورتحال دیکھنی ہے اس کے بعد ہی کوئی پلاننگ اور کوئی معاملہ چلائیں گے صرف ایک بات کہہ دینے سے یا بیان دے دینے سے معاملہ تو نہیں چلیں آیا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کیا چیزوں فورڈ کر سکتے ہیں کیا فورڈ نہیں کر رہے تو یہ سارے معاملہ دیکھیں اس کے اوپر سیٹ اپ بنے گا جو صورت نظر آ رہی ہے اس میں تو بس دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ باق سب کو اپنے عبد و مان میں رکھے اور قانون کی عملداری ہونی چاہیے کسی کو چہرے دے کے انصار نہیں ملنا چاہیے جی مان اللہ صاحب قانون کی عمل جو ہے وہ ہونی چاہیے علمداری ہونی چاہیے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر ہم لوگ بیتری کی طرف جائیں گے یا ہم لوگ اور میس کی طرف جا رہے ہیں کیوں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں زبیر صاحب مسئلہ بڑا کلیئر ہے کہ بیتری وہ سوچ سکتا ہے جس کے کچھ اپنے پلے ہو جب آپ نے کشکو علی پکڑا ہوئے ہیں بھیگ مانگنی ہیں کرد لینا ہے ملک چلانا ہے تو پھر جو کرد دیتے ہیں نا منشاہ بھی انہی کی ہوتی ہے مرضی بھی انہی کی ہوتی ہے مجھے وہ یاد آیا سراجل حق صاحب ایک دن بیان کر رہے تھے کہ دو سار تین چار میں وہ کہتے ہیں کہ میں فینانس منسٹر تھا کے پی کے کا تو ورڈ بینک نے پانچ ارب رپیہ ہمیں الوکیٹ کرنے کا اعلان کیا ہم نے اس کو بجٹ میں ڈال دیا جب بجٹ میں ڈالا پانچ چھ ماہ گزر گئے تو وہ پیسہ ورڈ بینک سے نہ آیا جب نہیں آیا تو اس وقت جو کنٹری ہیڈ تھے نا ورڈ بینک کے ان کا نام تھا جانوال وہ کہتا کسی کام کے سلسلے میں پشاور آگئے بیسیت فینانس منسٹر کہتے ہیں میں ان کے پاس کیا میں نے کہا جناب آپ نے پانچ ارب رپیہ دینے کا کہا تھا ہم نے ان کی الوکیشن کر لی ہے پروجیکٹوں میں ڈال لیا ہے پیسے نہیں آئے تو کہتا وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے شروع ہو گئے کہتے ہیں جو چند دن پہلے آپ نے بیل بورڈز کے اوپر خواتین کی تصویروں کی بے حربتی کی ہے تو اس کے بعد بھی آپ توقع رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے تو میں نے کہا جناب بیل بورڈز اور تصویروں کا تلق کردے کے ساتھ کیا ہے تو انہوں نے کہا اچھا جو پیسے دیتا ہے وہ نظریہ اپنا دیتا ہے کلچر اپنا دیتا ہے داخلہ پلیسی اپنی دیتا ہے خارجہ پلیسی اپنی دیتا ہے ہم یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے یہ جن کا مال ہے وہ منیجر اپنے لاتا ہے اپنے رائٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے لاتا ہے یہ سارے آگے ڈیمی ہمیں جہاں غریبوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے وہ بیٹھ جاتے ہیں غریبوں کی زندگی محال کر رکھی ہے آپ آٹے کا ریٹ دیکھیں دال کا دیکھیں چاول کا دیکھیں گھی کا دیکھیں دیزل دیکھیں پٹرول دیکھیں گیس کے بیل دیکھیں بجلی کے بیل دیکھیں یہ روڑ آرہا ہے عوام کے پاس پچاس روڑے کا یونٹ بجلی کا ایک کر دیا مجھے بتاؤ اتنی آمدن نہیں ہے عوام کو پاکستان کس چیز کا نام ہے انسانوں کا نام ہے کم مٹھی کا نام نہیں ہے جب انسانوں کو آپ اتنا مجبور کر دوگے تو یہ کیا فیصلے کریں گے یہ اپنی اولادوں کے لیے اپنی جائدادوں کے لیے اور ان کے جواند تلوے چاٹنے کے لیے یہ سارے وہاں سلامی کرتے ہیں وہاں سے آرڈر ملتا ہے کیا کرنا ہے کیسے ہونا ہے یہ بڑے بڑے فیصلے کیا کہالا کہ ایسے آپ کو ہوتے نظر آ جاتے ہیں اس میں انٹرنیچنل یہ جیسے یہ رجیم چینج ہوا تو رجیم چینج کے بعد تو کل ہی ساری کھول گی نا کہ رجیم چینج کے پہلے انہی لوگوں کے جو حکمران تب کہا بھی تو ان کے بیانات کیا تھے اسٹیبلشمنٹ کے مطلق ایک ایک بندے کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں نواز شریف کا دیکھ لیں مریم کا دیکھ لیں پرویز رشید کا دیکھ لیں ملک کو ایک ایک بندہ دیکھ لیں اور جو ہی ادھر سے مراصلہ آیا اور وہی لوگ جن کے خلاف بیان تھے وہ کیسے ویلکم کیسے کارپیٹ کیسے سلام تو پھر اس میں کوئی شک تو نہیں رہ گیا کہ یہ کہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں کہاں سے حکم چلتا اور چلنا بھی چاہیے کیونکہ پیسہ ہونکا ہے مال ہونکا ہے کیونکہ اگر وہ آئیہ میں اب آپ کو جواب دے دیں ہم نے بھی تن کے لیے خاطر بہت کچھ کیا ہم نے ان کی جنگ اپنے ملک میں لڑی رہی ہے ہم نے ان سے زیادہ رقصان کیا ہم نے یہی کیا جو لیا وہ انہی کے ملکوں میں انویسٹمنٹ کیا انہی کو ہم نے سٹرنٹل کیا ہم نے لیکن کیا مافیا بیٹھی بھی ہے اس نے کیا ہم کمزور ہیں ہم لوگ ان کا استحال ہم لوگوں کو جو ہے وہ کٹیرے میں نہیں لے استحال پاکستان کے اندر سزا اور جزا کا جو ہے وہ کنسپٹ ہی نہیں ہے کنسپٹ کیسے آئے جب سزائے دی جاتی ہیں وہی انٹرنیشنل مافیاس وہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ وہی بلک جہاں ان لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھیجتے ہیں جہاز جناب ان کو چھوڑ دیا جائے ان کو ہمارے پاس رہنے دیا جائے ان کے ساتھ یہ نہ کیا جائے اس کی وجہ کہ ان کو سوٹ کرتے ہیں جیسے راج صاحب نے فرمایا کشمیر کے مطلق کشمیر کے مطلق ہر بندی کا یہی جذبہ ہے یہی وہاں میں پاکستان کا جذبہ ہے یہی وہاں میں پاکستان چاہتی ہے اور ہم تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ادھاروں میں لگا ہوا زنگ اور سیاست میں آیا ہوا گند یہ اس کی صفائی کا ایک ہی حال ہے جنگ وہ جنگ ہوگی کشمیر بھی چاکے سے زیادہ تقریروں سے نہیں ہونا مزاہروں سے نہیں ہونا کالی پٹیوں سے نہیں ہونا لکھنے پڑھیں مجھے بتاؤ کہ وہاں انہیں نو لاکھ فوج اسٹیبلش کر رکھی ہے ہر دس پندرہ بندوں کے اوپر ایک جویڑا ان کا پہنچ ہی کڑا ہے ہم کیا سمجھے تھے ہیں کہ وہ تقریر سے ابھی وہ وہاں سے لیتھی ہیں وہاں مادریات نکار رہا ہے پوری دنیا کی سرمایہ کاری وہاں ہوتی جا رہی ہے ہم وہ خوابوں کے اوپر جب تک زندہ رہیں گے تو پھر وہ ایسی جویڑا سرمایہ کاری تو یہاں پہ بھی ہو رہی ہے یہاں بڑی ہو رہی ہے یہاں ہم نے کب کہا اچھے کی امید رکھیں میں کہتا ہوں جو بھوکا مر رہا وہ بھی دعا کرتا ہے کہ ملک کی بہتری ہو یہاں مہشت بہتر ہو یہاں کاروبار ہو یہاں ساری چیزیں ہوں لیکن جب مالی باہر چلا جائے یہ موٹے ہوتے جائیں وہ دنبے ہوتے وہ چکی والے وہ کبھیں بیٹھتے ہیں وہ صبح بیٹھتے ہیں اس کے پیچھے یہ گرے گا ہم کھائیں گے گرے گا کھائیں گے وہ شام کو وہ موٹا ہوتا جاتا ہے قریب آبام ویسے جوہین وہ برسڑ جائے گی اور انہی کے جوہین وہ ترانے کا تھی جائے گی ابھی ترانوں سے آبام نکل چکی ہے آبام کو پتہ ہے کہ اصل دشمن جوہین یہ لیڈ کلاس ہے اور انہوں نے آبام کو کچھ نہیں دیا سارا کچھ آپڑے لیے بنایا ابھی آبام تنگ ہے یہ نظام سے تنگ ہے جب تک آپ نظام مصطفیٰ کا یہاں نفاظ نہیں کریں گے یہ کسی کو سزا پڑے گا کیسے نظام مصطفیٰ کا نفاظ کیسے ہوگا یہ تو میرا کہا جب میرا اللہ چاہتا ہے تو وہ محتاج نہیں ہے سر اللہ تعالی یہ بھی تک کہتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے دیکھو آج اسی پلیڈ فارم سے عبام پاکستان کے ساتھ ہم ایک ہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو سچ بولنا سیکھ لیں سچ بولیں چور کو چور کہیں ڈاکو کو ڈاکو کہیں مڈی لانڈر کو مڈی لانڈر کہیں بتاکھور کو بتاکھور کہیں تو پھر یہ چھٹکارہ ہو جائے گا ان سے اگر آپ ان کے لیے بینر لگائیں گے ان کو سالیوٹ کریں گے ان کی دہلیزوں کے اوپر جا کے دس دس گھنٹے بیٹھیں گے جناب آپ جیسے کوئی حکمران ہی نہیں ہے آپ ایسے ماشاءاللہ دنیا بھی آپ کے چرچے ہیں وہ تو پھر میرا کہلہ تارک ورک صاحب مانڈلہ صاحب کی بات سننے کے بعد تو یہی لگ رہا کہ ہمارا جو کدم ہے وہ امریکہ کی کالونی کی جانب جو ہے وہ گمزن ہے وہ ایک ہی دیکھے سے رکھ سکتے ہیں اگر سیاست سے گند صاف ہو جائے آپ کیا دیکھ رہے ہیں بڑی باری بینی سے نظر دیکھتے ہیں شہر وفاق میں آپ جدل عظم کر رہے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں کہ سیاست سے جو ہے وہ گند صاف ہوگا دیکھیں جی سیاست دان ہمارے پاس جو ہیں وہی ہیں وہی بار بار آ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک تبدیلی ہم نے دیکھی اور وہ تبدیلی کے رزلٹ آپ پاکستان نے بھگتے کہ کیا وہ تبدیلی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصانات ہوئے ہم نے تین چار سال جو ہے صرف ایک اندکامی سیاست کیے صرف کیسز کیے اور ایک پنامہ کا کیس لے کر آئے اور پنامہ کے کیس میں آپ دیکھ لیں حقیقت کیا تھی کیا نکلا اور کیس پہ سزا ہوئی بات وہ ہے جو حق کی کرنی چاہیے اگر وہ کیس ٹھیک تھا تو کیا ان کو سزا کیوں نہ ملی عوام کا پیسہ خرچ ہوا اتنی پیشیاں ہوئیں اتنے ججز جو ہیں وہ انہوں نے سماعت کرتے رہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد اب دیکھ لیں امران خان کی باری آگئی اب توشہ خانہ کا کیس آگیا توشہ خانہ کے کیس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہر پیشی میں وہ پیش ہوتے بھی تھے نہیں بھی ہوتے تھے بعض دفعہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پیش نہیں ہو رہے اب آج اس کا فیصلہ ہو گیا ہے چالیس پیشیوں میں سے تین پیشیوں میں پیش ہوئے ہیں جناب وہی نا وہ کہتے تھے یہ لادلہ ہے دوسرے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ لادلہ ہے یہ پیش نہیں ہوتا ہے ایک لادلہ تو دوائی لینے گیا تھا بھی تک وہ اب اس نہیں آیا اس میں کوئی شک نہیں ہے نا وہی بات ہے نا اس کو بیجا کس نے تھا وہ کیسے گیا تھا کس کی گورنمیٹ تھی کیوں گیا وہ نہیں جانے دینا چاہیے تھا نا اگر کسی نے گورنٹی دی تھی تو وہ آج آپ کا وزیراعظم موجود ہے جس نے پچاس روپے کے سٹام پر لکھے دیا تھا کہ میرا بھائی واپس آئے گا لیکن وہ نہیں آیا اب یہ دیکھیں نا پاکستان میں ہوتا کیا ہے کہ زرداری صاحب نے چودہ سال جیل کٹی اتنے کیسز ان پر بنائے گئے اور جب ان کو بائزت طریقے سے بری کر دیا گیا تمام کیسز میں اور کچھ بھی نہ نکلا صرف اس کا مطلب یہ تھا وہ تمام کیسز جو بنائے گئے وہ انتقامی کاروائی تھی اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف کے خلاف وہ توشہ خان اپنا وہ کیس آگیا پنامہ لیکس کا پنامہ لیکس میں دیکھیں صرف نواز شریف کا اکیلہ کا نام نہیں تھا پاکستان کے دیگر بہت سارے لوگ اس میں موجود ہیں جن کا نام تھا لیکن کاروائی صرف نواز شریف پہ ہوئی اور وہ وزیراعظم تھے ان کو اٹھایا گیا اسی طرح پاکستان میں سیاست میں اگر ایک ٹائم پہ آپ کسی کے خلاف کاروائی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ کہ کل کو آپ کی باری بھی آئے گی جس طرح وزیراعظم جناب امران خان صاحب جو ہیں سابق وزیراعظم ان کے خلاف کاروائی ہوئی حالانکہ وہ سوچ رہے تھے کہ میں نے تو کوئی کرپشن کی نہیں ہے میرے تو ایسے کیسز ہی نہیں ہیں میرے تو کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر کو کیس بنے گا اور کوئی مجھے سزا دی جائے گی لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ توشہ خانہ کا کیس آیا اور ان کو سزا ہو گئی اور آج وہ جیل میں ہیں پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے آپ نے دیکھا کہ اسی طرح سے سیاستدان جو ہیں وہ جیلوں میں جاتے رہے اور دوسرے کو مطلب نیچہ دکھانے کے لیے کیسز لائے گئے اور پھر وہ جیل میں رہے پاکستان کی تاریخ میں ظلفکار علی بٹو کو آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا قصور تھا وہ تو پاکستان کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا پاکستان کو آئین دیا آپ کا اشناختی کارڈ انہوں نے بنویا اور دیگر ایسے کام انہوں نے کیے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے تو آپ اس کے بعد ہاں بہت کچھ کیا آپ جو ایٹمی طاقت بنانے والے ظلفکار علی بٹو ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پیپس پارٹی آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہم تو عوام کی سیاست کرتے ہیں لیکن دیگر جو سیاست دان ہے وہ کہتے ہیں پیپس پارٹی کرپشن کر رہی ہے پیپس پارٹی کی حکومت میں آپ کسانوں کو دیکھ لیں کسان کہتے ہیں کہ جب بھی پیپس پارٹی کی حکومت آتی ہے تو گندم کے ریٹ بڑھتے ہیں ہمیں دیگر سہولیات ملتی ہیں جن علاقوں میں نیری سسٹم ہے وہ کہتے ہیں پانی ہم کو بہتر ملنا شروع ہو گیا ہے اور لوگوں کو نوکرییں ملنے شروع ہو جاتی ہیں پرشید شاہ کا بیان آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنا بلکہ کہ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو نوکری دینے کی وجہ سے حالانکہ انہوں نے اس حوالے سے جیل بھی کٹی ہے کہ وہ انہوں نے لوگوں کو نوکرییں دی اور وہ جیل گئے اس نے کہا کہ جی میں جیل کٹنے کے لیے تیار ہوں لیکن ہم ان لوگوں کو نوکرییں دیں گے پیپس پارٹی کے پاکستان میں تو کمیٹی کے چیرمن ان کو بنایا گیا تو انہوں نے ہزاروں کی دداد میں لوگوں کو جو انہا بھال کروایا جو جن کو برطرف کیا گیا تھا اسی طرح سے مقصد ہے کہ جو بندہ کام کرتا ہے اس کا لوگ نام لیتے ہیں اور وہ عوام میں زندہ رہتے ہیں جو کام نہیں کر سکتا تو اس کو اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ چار سال گزار دیے کوئی کام نہیں کیا صرف ایک انتقامی سیاست کی یہ میں بات پی ٹی اے کے دور کی کر رہا ہوں آپ شبر زیدی کا حالی میں انہوں نے ایک نیزی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا انہوں نے کہا جی مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ صرف جو ہے نا وہ نون لیگ کی فائلیں لے کر آئیں پیپس پارٹی کے لوگوں کی فائلیں لے کر آئیں تو میں کہتا تھا کہ خان صاحب یہ ٹیکس کٹھانی ہو رہا میں جس بندے پر ٹیکس کی بات کرتا ہوں آپ کے پارلیمنٹیر یہ نکٹھے ہو کے میرے حافظ آ جاتے ہیں خان نے تو امید ختم کر دی ہے خان نے ان لوگوں کی امید ختم کی ہے جو واقعی پاکستان کو لے کے سیریس تھے خان نے ان لوگوں کی امید ختم کی ہے جو چاہتے تھے پاکستان آگے لے کے جائے آگے جا سکے خان نے ان لوگوں کی امید ختم کی ہے جو سوچتے تھے کہ ہمارا فیوچر سکیور ہوگا اور پاکستان میں ہوگا ہم لوگ پاکستان کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے لیکن بدقسمتی سے خان نے اپنے ٹینئور میں پی ٹینئور میں آپ کو پتہ ہے کرپشن بے شمار ہوئی آپ بھی سٹوریز کرتے رہے میں بھی سٹوریز کرتا رہا رات منیر بھی کرتے رہے سٹوریز رات بھئی مجھے یہ بتائیے گا کہ چیئرمن پی ٹینئی کی گرفتاری کے اوپر نہ تو تنظیمی معاملات میں اس طرح کا رد عمل آیا نہ عوامی رد عمل آیا اور جیسے کہ سارا کچھ سکرپٹڈ تھا جس طرح خان صاحب نے اپنی گرفتاری بھی دے دی تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ سکرپٹڈ تھا اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے سر یہ ان کے اپنے یوٹن ہی ہیں جو اب وہ یوٹن آگے نظر آگیا ہے کہ اب ان کے اپنے ورکر نے بھی یوٹن لے گیا تھوڑا سا تو یہ اگر وہ اب سوچتے بات کرنے سے پہلے اگر وہ سوچ لیا کہتے ہیں کہ میں بول چا رہا ہوں تو آگے مجھے کرنا کیا ہے تو شاید یہ دن آتا اس میں ان کا نائٹی نائن پرسنٹ اپنا ذاتی آتھ ہے جو بھی صورت عالی صورت ہے اگر آج ان کے لیے ایک کئی پتہ بھی نہیں ہلا تو یہ ذمہ دار اس کے خود ہیں چیئرمن صاحب اپنے کیونکہ اگر وہ سارے معاملات اب دیکھنا باہر بات میں تو انہوں نے آگے کون سے مازد کالی ہے جو پہلے ایک پورا ہائپر کیا پوری سوسائیٹی کو سائفر کے اوپر پھر آگے مازد بھی کالی ہے اس کے اوپر یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اب ان کے جو انہوں نے کیا ہے اس کا رزلٹ ہے کہ آج وہ جب پکڑے گئے ہیں تو کسی نے کسی جگہ پتہ بھی نہیں ہلا کسی نے چون بھی نہیں کی یہ تو ایک بات ہے دوسری بات یہ کہ جسے ہم میرے سے پہلے صاحب کہہ رہے تھے پیپر پارٹی کے بائیسہ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر پارٹی اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہے ملک کے مفادات کے لیے کام نہیں کرتی پیپر پارٹی آئی اس نے ہر ادارے کو اوور بڑن کر دیا اتنا اوور بڑن کر دیا ہے کہ آج بھی آپ کے ادارے اپنی انکم اور اپنے تنہاؤں کے دمیان ڈیفرنس کو ختم نہیں کر پا رہے اور یہی آل باقی لوگوں کا ہے اگر کوئی کردے لے جاتے ہیں کردے لے کے اگر پراجیکٹ آپ نے لگانے ہیں تو اس پراجیکٹ کا آج پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں پاکستان کو فائدہ ہے کہ اگر پاکستانیوں کے گھر میں جب چولے جلیں گے تو اس کا پاکستان کو ہمیں فائدہ ہے تو رات ملیر صاحب اگر ذاتی مفادات کے لیے ذاتی جنڈے کے لیے ساری پارٹیاں سارے معاملہ چلاتی ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی کسی کو بھی پوچھوئے تو وہ آپ کو پاکستان کے حوالے سے اتنا پور میں نظر نہیں آتا یہی بات ہے رہا صاحب لیکن مسلمان ہمیں امید کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا ہماری تعلیمات بھی ہمیں یہی کہتی ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ پروجیکٹس آئیں گے تو لوگوں گھروں کے چولے بھی جلیں گے سرمایہ کاری آئی گی بہشت میں بہتری آئی گی سورتحال سے نکلنے کا حال بھی تو کوئنا چاہیے بلیم گیم برم دونی چاہیے نا میں کہتا ہوں وہ ذمہ دار ہے وہ کتہ وہ ذمہ دار ہے وہ کتہ وہ ذمہ دار ہے سارے ایک دوسری کو پر ذمہ داری ڈال کے نکل جاتے ہیں پاکستان نہیں جاتے ہیں سار ہیں انہوں نے اپنی ایسی آس کو ٹیمپر کیا اور اس طرح کچھ اور تیناتیاں کل پرسو ہوئی ہیں اسلام آباد کے اندر جو ساری کنٹروورشن ہیں آپ اس ٹیم دیکھ لیں جو اس ٹیم آپ کے ڈسٹک ایڈمیسٹریشن میں بیٹھے ہوئی ہیں جو آپ کے انتظامی امور میں افسران بیٹھے ہوئی ہیں جو آگے پیچھے بیٹھے ہوئی ہیں وہ سارے جو ہے اب انٹی کرپشن کے اندر جو ہے وہ اپنی وہ فیس کر رہی یہ بہت ہے ڈیم کرپٹ میں یہ ہی بات کرتا ہوں میں اور بات ہم کرتے ہیں کشمیر کو واپس لینے کی پاکستان ہم نے ٹھیک نہیں کرنا اصل جو کلپریٹس ہے وہ سیول ایڈمیسٹریشن ہے یہ سیاسی پارٹیوں کو بھی کھلاتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کھلاتے ہیں اور درمیان میں رہتے ہیں دونوں طرف کی باتوں کو درمیان ٹویسٹ کرتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ کوئی چیز کام یہ بھی کی طرف نہیں جاری یہ اپنا صرف اپنا پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے پورے ملکہ بیڑا کر دیا اس ایڈمیسٹریشن ہے سیول ایڈمیسٹریشن ہے جی میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ روزنی اس کی خصوصی سران ٹرانسمیشن کے اندر ہے روزنی اس کی خصوصی ٹرانسمیشن امنان خان کی گفتاری اور یومیز تسال کی اوپر جاری تھی اور کچھ دیر بعد ہماری ایک اور کولی کا آپ کو اسی ٹرانسمیشن کو آگے دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ